موسیقی ادویات عوام کی پہنچ سے دور قیمتیں آسمان کو چھونے لگی امراض قلب شگر کنٹرول کرنے والی ادویات کے قیمتوں میں ہوش ربا اضافہ سردرد کی دوا بھی مہگی کر دی گئے حکومت نے چپ ساتھ دی موسیقی السلام علیکم علاقائی خبرنامہ کے ساتھ میں ہوں احتزاز نقی ہیڈ لائنز آپ نے جانی بلیٹن کا باقاعدہ آغاز کرتے ہیں آپ کو بتائیں جہلم میں ادویات کے قیمتیں آسمان کو چھونے لگی شہریوں نے ادویات کے قیمتوں میں اضافہ غیر منصفانہ قرار دے دیا بابر حسین کی ریپورٹ دیکھئے شہر خردنوش کی قیمتوں میں تو حکومت کی ناکست پالیسی کی وجہ سے اضافہ ہو چکا ہے لیکن ادویات کی قیمتوں میں بھی بے پناہ اضافہ ہو چکا ہے حکومت کی طرف سے کئی بار دعوے کیے گئے ہیں کہ ادویات کی قیمتیں کام کی گئی ہیں لیکن تیس سے چالیس پرسنٹ مزید ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہوئے شہری سخت پریشان ہے کہ ہم اپنی جان بچانے کے لیے شہر خردنوش نہیں خریدتے ہیں لیکن جب بیمار ہوتے ہیں تو ادویات خریدنے آتے ہیں تو ان کی قیمتیں بھی آسمان سے باتیں کر رہی ہیں اور جو ادویات ہم تھوڑے پیسوں میں خریدتے تھے اب بے پناہ پیسے خرچ کرنے پڑتے ہیں ہم جائیں تو جائیں کہاں کیا حکومت ہمارے حلق سے آخری نوالہ بھی چھیننا چاہتی ہے اور ادویات کی قیمتیں کب کٹرول کی جائیں گی کیسا رلیف یہ دیکھیں پہلے میں میڈیسن وہی بلکل کوئی ایک ہزار پیگی لے کے جاتا تھا وہ تیرہ چودہن سور پیگی ہو گئی ہے تو گریب آدمی کے لیے میڈیسن لینا تو بہت مشکل ہو گیا تو سر یہ تھری فورٹی سکس کی ڈبی آ رہی تھی لیکن ریسن دو دن پہلے یہ فور ہنڈرڈ کی ڈبی ہو گئی ہے یعنی سکسٹی فائف روپیز بڑھ گیا ہے ایک ڈبی کے پیچھے اشیاء خرد و نوش میں تو حکومت کے وعدے بفا نہیں ہو رہے لیکن جو ادویات کی قیمتیں ہیں وہ بھی اب کنٹرول سے باہر ہیں غریب آدمی کا جینہ دو بر ہو چکا ہے لیکن حکومت کب ہوش کے ناخن لے گی کب رلیف ملے گا کب قیمتیں کام ہوں گی کہ ادویات لوگ آسان اور ارزہ نرخبہ خرید سکے کامرامین اسلین علی کے ساتھ بابر حسین سچ نیوز جہلم علاقہ ایک خبرنامہ سے پھل وقت اتنا ہی مزید خبر اور اپڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہمارے بھی اپسائٹ سیچ ٹی وی ڈاٹ پی کے دیکھتے رہیے سیچ نیوز